سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھنے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین ابو جہل سے آپ سب ہی واقف ہوں گے نام کس نے نہیں سن رکھا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا مطلب کیا ہے ابو جہل کا مطلب ہے جاہلوں کا باپ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام جو مشرقین مکہ کا سردار تھا مشرقین مکہ کے تمام قبائل میں ابو جہل یعنی عمر بن حشام کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اگر ہم ابو جہل کے لکب کی بات کریں تو وہ کیا تھا جی ابو لحکم یعنی علم و دانش کا باپ عرب کا وہ سردار جسے لوگ عالم اور فاضل مانتے تھے جس کے پاس دوسروں سے کہیں زیادہ علم تھا ایسا سمجھا جاتا تھا اسے آج ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ابو جہل علم رکھنے کے باوجود سچ اور حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات دیکھے لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانے سے انکاری تھا انپڑ لا علم ہوتا ہے لیکن علم کا حصول اس کی جہالت کا مدعوہ کر دیتا ہے انپڑ علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے لیکن یقین جانئے جاہل اگر با علم بھی ہو تب بھی اس کا علم کسی کام نہیں آتا انپڑ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا لیکن جاہل یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جہل غرورِ علم پیدا کرتا ہے جاہل بسارت کو بصیرت سمجھتا ہے اور عالم بصیرت کو بسارت بنا دیتا ہے انپڑ اکبرِ آزم ہو سکتا ہے لیکن جاہل ترقی کر کے جاہلِ آزم ہو جاتا ہے انپڑ اگر پڑ لکھ جائے تو امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس راہ پر لگا دے گا لیکن جاہل کو پیر رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو وہ علم کی ہری بھری کھیتی اجادنے کے لئے بہت ہوگا عمر بن حشام جس کو تا قیامت ابو جہل کے نام سے ہی پکارا جائے گا وہ ایک ایسا ہی جاہل تھا جو جاہلوں کا باپ کہلایا ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کی بہت ساری اولادیں بھی ہوں گی کیونکہ باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی اولادیں بھی ہوتی ہیں اب جاہلوں کا باپ ہے اس کی اولادیں بھی ہوں گی جاہل اب ابو جہل جو کتنی ہی سالوں پہلے مر گیا تھا لیکن آج بھی جاہلوں کا باپ اسی کو کہا جاتا ہے اب اس دنیا میں آج بھی ایسے کئی افراد موجود ہیں جو خود کو ابو جہل کی اولاد ثابت کرتے ہیں ان کے عمل سے ان کی انداز سے ان کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ وہ ابو جہل کے اولادوں میں سے ہیں آج آپ کو ملواتے ہیں کہ ایسی شخصیت سے جو دکھنے میں بھی ابو جہل ہے اس کی گفتگو سے بھی جہالت ہی ٹپکتی ہے اس کا انداز بھی جاہلانہ ہے اس کے افقار بھی جہالت سے بھرپور ہیں وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اس کو اس بات پر نہ جانے کیا غرور ہے گھومنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ صحیح ہے اس کو یقیناً اس بات پہ گھومنڈ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کو ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے کہ وہ ہی قابلیت کی مراج پر وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے وہ جو کرتا ہے وہ حق ہے جب آپ کوئی ایسا انسان دیکھ لیں جو غلط ہونے کے باوجود غلطی نہ مانے جو جانتا ہے کہ وہ کم علم ہے لیکن خود کو سب سے بڑا سمجھے جس کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے لیکن وہ اس کو جھٹلائے جانتے ہوئے جو حقیقت سے واقف ہو لیکن اس کو نظر انداز کرے تو سمجھ جائیے وہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہے کیونکہ ابو جہل جہلوں کا باپ ایسا ہی ایک شخص جو ہر لحاظ سے دور جدید کا مکمل ابو جہل ہے وہ رہتا ہے بھارت میں اس کا نام ہے ارناب گوسمانی اس کو بھارت میں موجود انتہا پسند ہندووں کا طبقہ بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہر زیش اور شخص ہر باقل انسان اسے دور بھاگتا ہے ارناب گوسمانی بھارت میں مشہور ہے تو صرف اپنی جہالت کی وجہ سے اور قابل ترس بات یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو ہی اپنے لیے تمغا سمجھتے ہیں ارناب جس کی شکل ہو یا بات دونوں ہی جہالت کا عقس ہیں اس کی جہالت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ذرا پہلا کلپ سلائیے گا رضا اپنی کلپ دیکھا کیا یہ آپ کو کسی نارمل شخص کا اندازے گفتگو لگتا ہے میرا آپ سے سوالیں دینے والوں سے اگلا بندہ جو مہمان ہے اس کو ہارٹ ٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا ہوگا میں یقین سے کہتی ہوں کہ اچانک ارناب کی دوم پر آخر کس نے اپنا پیر رکھ دیا وہ بیچارہ پہلے اپنا پیر دیکھے گا کہیں اسی نے تو غلطی سے اس جاہل اینکر کی دوم پر اپنا پاؤں تو نہیں رکھ دیا کہ اس کی دوم دب گئی اس کے بعد اس کی بات سنے گا یہ جس چینل پر بھی ہوتا ہے جس چینل پر بھی جاتا ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے صرف اور صرف جہالت کا فروغ ہر صحافت کا طالب علم جانتا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو اس سے پانچ منٹ کا سوال نہیں کرتے بلکہ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں یہ اس مہمان کا حق بھی ہوتا ہے جو اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پروگرام میں آیا بولنے کے لئے آیا نا ظاہری بات آپ کو سننے کے لئے تو نہیں آیا آپ اس مہمان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں خود تجزیہ کار بن کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سوال بھی خود پوچھ لیا جواب بھی خود دے دیا تو مہمان کو بلایا کیوں آپ اس مہمان کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے ہیں نا کوئی بھی نارمل شخص خود سے اس کی بات نہیں کار دیتے اس کو بولنے کا اتنا اب شوق ہے تو بھائی اپنے پروگرام میں کسی مہمان کو بلاتے کیوں یہ اخلاقیات کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتا اور بات یہاں تک نہیں ہے یہ اس کی نوکری ہے یہی اس کا کار چنن چن کر مسلمان مہمانوں کو بلاتا ہے ان کے سامنے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے ان کے عقیدے کو نشانہ بناتا ہے ان بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو بے عزت کرتا ہے اور پھر ان سے بے عزت ہو بھی جاتا ہے یہ جہالت کا پیکر نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے نہ کسی کی بات اسے سمجھ جاتی ہے اگلا کلپ ذرا دیکھئے کیا کہہ رہے جاہل انسان سکھوں کے خلاف آپریشن ملو سٹار کیا پاکستان نے کیا تھا میں آپ سے پوچھتی ہوں گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا پاکستان نے کیا تھا خالستان تحریک کیا پاکستان میں چل رہی ہے تو میں یہی کہوں گی اے ابو جہل کے بیٹے اگر تم الزامات کو صحافت کہتے ہو تو پھر یہ صحافت تمہیں ہی مبارک ہو انیس سو چوراسی نائنٹین ایٹی فور کو پہارتی فوج نے آپریشن ملو سٹار کے نام پر سکھوں کی مقدس ترین عبادتگاہ گولڈن ٹیمپل میں گھس کر سیکڑوں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ سکھ بھارت میں اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے بھارت سے اپنا الہدہ وطن مانگ لیا تھا خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے سکھوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے بھارتی فوج نے آپریشن ملو سٹار کیا جس میں سکھوں کی عبادتگاہ کی بے حرمت ہی کی گئی تھی ان کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اندرا گاندی کو اسی کے سکھ گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا پاکستان نے تو سکھوں کے لیے کرتار پور رہداری کھولا تمام تر بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان نے سکھوں کو ان کی مقدس ترین عبادتگاہوں تک رسائی دیئے یہ جاہل ابن جاہل یہ جاہل ابن جاہل کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے سکھوں کو مارا کوئی ایک سکھ پاکستان کا دکھا دو جو تمہاری بات کو ارناب گوہ سوامی انڈورس کرے خود بھارت میں جتنے سکھ ہیں وہ بھارتی حکومت بھارتی فوج اور ارناب گوہ سوامی کو آئی روز گالیاں نکالتے ہیں لیکن ارناب اندھا ہے ارناب گوہ سوامی جھوٹا ہے ارناب گوہ سوامی بے غیرت ہے ارناب گوہ سوامی غیرت سے آری شخص ہے یہ سمجھتا ہے کہ بھارت میں سب سے قابل شخص یہ ہے بھارت کا سب سے محبے وطن شہری شاید یہ ارناب گوہ سوامی ایسا ارناب کو محسوس ہوتا ہے بھارت کا سب سے جامباز سپاہی ارناب ارناب کو سمجھ بیٹھ ہے یہ ذرا کلپ دیکھئے اب یقین جانیے دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ بھارت میں تو نیوز چینلز پر بھی شاید ساس بہو کا جھگڑا ہی چل رہا ہوتا ہے یہ تھا اس ارناب کا جہل انسان کا اپنے مہمان سے بات کرنے کا طریقہ جو کہ نہ صرف ایک بھارتی شہری ہے بلکہ وکیل بھی ہے اور اس کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا نہ صرف موقع نہیں دے رہا تھا بلکہ مسلسل ایک ہی راہ گلا پہ جا رہا تھا ایک ہی راہ گلا پہ رہا تھا اور سوری ٹو سے مطلب اس سے بھی زیادہ کیا کہوں کہ اسی انداز کو یعنی جو یہ کر رہا تھا اس انداز کو اس جہالت کو اس غیر میاری گفتگو کو یہ شخص اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے بہت بڑی اچیومنٹ یہ ذرا اگلا کلپ دیکھئے یہ ہے بھارت میں مسلمانوں کا حال مسلمانوں کی اپنی شناکت اپنی پہچان ان کی حبل وطنی سب سوالیاں نشان ہو چکی ہے یہ کائنات کی پس ترین مخلوق جس کا نام ارناب گوہ سوامی ہے یہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ یہ بھارتی میڈیا بھی یرگمال بن چکے بھارتی میڈیا وہی بیانیاں بیچ رہا ہے جو موڈی حکومت چاہتی ہے اور اس کے مہرے ارناب گوہ سوامی جیسے کرائے کے صحافی ہیں کرائے کے صحافی جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پروگرامز میں بلا کر ان کو زلیل کرنا ہوتے ہیں ان کو رسوہ کرنا ہوتے ہیں گھٹیا آدمی ارناب گوہ سوامی تمہیں اپنا بھارت نظر نہیں آتا تمہیں اسی بھارت میں رہنے والا مسلمان دکھائی نہیں دیتا بہت بڑے صحافی بنتے ہو نا تم ارناب گوہ سوامی میں تم سے مخاطب ہوں تمہاری صحافت تم سے تقاضہ کرتی ہے بتاؤ کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تمہاری صحافت تم سے تقاضہ کرتی ہے بتاؤ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فوج کی تعداد آخر کیوں بڑھا دی دکھاؤ دنیا کو کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے مسلمان چھوڑو انسانی سمجھ لو بتاؤ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بتاؤ کہ کیوں نیکزلائٹس بھارت میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بتاؤ کہ آج مسلمانوں کی نہ درس گاہیں محفوظ ہیں نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں بتاؤ کہ پولیس کے بعد اب رسس کے گھنڈے مو پر نکاب ڈالے مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں اور طالبات پر تشدد شروع کر دیتے ہیں کیوں نہیں بتاتے جن کو تمہاری بھارتی پولیس تحفظ بھی دیتی ہے بتاؤ ان گھنڈوں کو جو تحفظ دیا جاتا ہے وہ تحفظ بھی دکھاؤ یہ بتاؤ کہ تبریس کو کیوں مارا گیا تھا بتاؤ کہ مسلمانوں سے زبردستی جے شریرام کے نارے لگوائے جاتے ہیں بتاؤ اپنے پروگرام میں وہ نارے سناؤ بتاؤ کہ تمہارے صوبے کا ایک وزیر آلہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اغوا کرو اور ان کی اسمت دری کرو کیوں نہیں بتاتے اپنے پروگرام میں بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ سے مسلمانوں کے خلاف وہ دل منظور کروایا جس کی بدہ سے آج پورے بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں کیوں نہیں بتاتے گھٹیا شخص اور ناب گوہ سوامی بتاؤ کہ موڈی نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا کیوں بتانے سے کاثر ہو بتاؤ دکھاؤ اپنے پروگرام میں کہ اسی مسلمانوں کے قاتل کو تم لوگوں نے اپنا وزیر آزم کیسے بنایا بتاؤ کہ بھارت بھارت کے دو جہاز پاکستان نے ستائیس فیوری کو مار گرائے تھے بتاؤ کہ تمہاری سرجیکل سٹرائک جالی تھی جھوٹ بولتا ہے تمہارا موڈی جھوٹ بولتا ہے تمہاری بھارتی سنہا جھوٹ بولتا ہے تم لوگوں کا میڈیا اور تم تمہارا پاکستان میں تین سو لوگوں کو مارنے کا دنٹا تھا مانو اس بات کو کہ جھوٹے ہو تم لوگ بھارتی نیوی کا حاضر سرویس آفیسر تھا کیوں نہیں بتاتے گھٹیا شخص ارناب گوہ سوامی کیوں نہیں بتاتے سچ کیوں بیچتے ہو جھوٹ خود کو صحافی کہتے ہو کہاں کہ صحافی ہو بھائی تم کیسے صحافی ہو تم وہ سچ جو آج بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے اس کو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو یہ ہے تمہاری صحافت تم اپنے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز مہم چلاتے ہو یہ ہے تمہاری صحافت زہر اگلتے ہو مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف یہ ہے تمہاری صحافت تمہارے کسی پروگرام کا مقصد امن یا مصبت پیغام نہیں ہوتا تمہاری کسی ایک شو میں کوئی ہیلدی ڈیویٹ نہیں ہوتی بلکہ صرف الزامات ہوتے ہیں اور تم اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے شخص ہو یہ میں نہیں کہتی صرف ہاں میں بھی کہ رہی ہوں کیونکہ تم ہو لیکن تمہارا اپنا میڈیا تمہیں جھوٹا کہتا ہے اور تمہارے بارے میں کیا کیا کہتا ہے رضا زرہ کلپ چلائیے گا اور ارناب گوستوامی نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے اپنے جھوٹ بولنے پر بھارتی قوم سے کسی دن معافی مانگنی ہے تو یقین جانی اس کی یہ زندگی بہت کم ہے اسے مزید کئی جنم لینے ہوں گے صرف اپنے بولے گئے جھوٹوں پر اپنے پروگرام پر معافی مانگنے کے لیے ایک جنم کافی نہیں ارناب تمہارا یہ جو بھارتی اینکر بتا رہا تھا یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب موڈی بھارت کا وزیر اعلیٰ تھا اس کے زیر نگرانی گجرات میں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا جس میں کئی ہزار مسلمان جان بھاک تھا موڈی کے گھر سے صرف پچاس میٹر کی دوری پر موجود تھا ارناب پر حملہ ہوا باقیہ صحیح ہے جو ارناب نے بتایا لیکن جس کے ساتھ ہوا اب آپ حیران ہو جائیں گے سن کے باقیہ صحیح ہے جو ارناب نے بتایا لیکن جس کے ساتھ ہوا وہ ارناب تھا ہی نہیں وہ کوئی اور ہے یہ سٹوری کسی اور کی ہے جسے ارناب نے اپنا نام دے دیا سوچ یہ ارناب کی صحافت چلائیے گا حقیقت پھر آگے سے ہم جواب دیتے ہیں ارناب کو ارناب گوہ سوامی کی اوقات یہ اپنے صحافی دیکھا یہ وہ صحافی تھا جس کی سٹوری ارناب گوہ سوامی نے چوری اس کو کہتے ہیں سٹوری چوری چوری کرنا یعنی صحافت میں بھی چور ہوتے ہیں اور پھر اسے اپنا نام دے دیا دیتائی کے ساتھ یہ ہے ارناب گوہ سوامی کی صحافت کا میار یہ ہے ارناب گوہ سوامی کی تعلیم یہ ارناب گوہ جسے خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی سٹوری چوری کرنی پڑے کسی کا کام چوری کرنا پڑے پھر اس کو اپنا نام دے دے جو سستی شہرت کے حصول کے لیے اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ بھول جائے کہ جس صحافی کی سٹوری وہ چورا رہا ہے اور پھر اپنا نام دے رہا ہے وہ کا کام اقلیتوں کو بدنام کرنا جس کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر پاکستان سے کبوتر آجائے تو پورا بھارتی میڈیا پاگل ہو جائے بھوکلاہت کا شکار ہو جائے ایک کبوتر نے پورے بھارتی میڈیا کو کیا بنا ڈالا لیکن کام ایک روپے کا نہیں کرنا بھئی تم لوگوں کے اپنے کتنے مسائل انہیں دیکھو ان مسائل کو دکھاؤ کور کرو ان مسائل کی کور کرو جا کے ان پر بات کرو یہ کیا ارنب گوہ سوامی جیسے نفسیاتی اداکار ٹی وی پر بٹھا کر کبھی مسلمانوں کی تظلیل کروانا کبھی موضی مخالف نظریہ رکھنے والوں کو بے عزت کروانا زلیل کروانا کیا بھارت کے پاس کرنے کے لیے اب صرف یہی بچہ ہے بھارت کا یہ صحافی جس کو بھارت کے ٹی وی چینل پر بٹھایا ہی اس لیے گیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس سے کوئی بائیدنی کہ کب یہ اپنے مہمان کو کٹ لے اس کے گلے میں لگام ڈالیں بلکہ میں تو اپنے تمام پاکستانیوں سے کہوں گی کس کا بائیکوت کریں اس جاہل کے پروگرام میں جا کر آپ اپنی سوالیا نشان لگا دیں گے کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اگر یہ بھارت کا بیسٹ ہے تو یقین جانے بھارت کو پتھروں کے دور میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر ارناب گوہ سوامی بھارت کی صحافت کا چہرہ ہے تو یقین جانے یہ چہرہ بہت ہی بچ صورت ہے یہ وہ آدمی نمہ عورت ہے جس کا کام ہر گھر میں آگ لگانے اس جیسے افراد معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں یہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے یہ ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف نفرت بھرتا ہے یہ اپنے علم پر غرور کرتا ہے یہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے یہ سچ کو دباتا ہے یہ بھارت کی تباہی کے ذمہ داروں میں سے ایک ہوگا میں بھارتی صحافی موڈی کی شرنگیزی پر بات کرتے ہیں ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے جو بھارتی صحافی انسانیت کی بات کرتے ہیں ان کی آواز دبا دی جاتی ہے آج پورے بھارت میں مسلمان باہر نکلا ہوئے اور ارناب گوہ سوامی جیسے زمیر فروش ٹی وی پر بیاج کر کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے سب اچھ ہے بھارت ترقی کر آج ارناب گوہ سوامی جیسے موڈی کے ٹکڑوں پر پلنے والے کہہ رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے اوام پوش ہے مطمئن ہے پھر تم لوگوں نے وہاں 9 لاکھ بھارتی فوج کیوں موڈی بھارتی صحافت کا چہرہ دور جدید کا اببو جہل اور ناب گوہ سوامی بھارتی ایجنڈا لاوارس تارک فتے بھارتی منصوبہ بندی مسلمانوں کا صفایہ بھارتی جمہوریت مقبوزہ کشمیر میں درندگی بھارتی آئین مسلمانوں کی ختم ہوتی ہوئی شناک بھارتی قانون آر ایس ایس یہ ہے آج کا بھارت اور جب آج کا بھارت یہ ہے تو پھر سوچنے کہ مستقبل کا بھارت کیسا ہوگا اس لیے بنایا تھا پاکستان اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم بھی بھارت میں اسی طرح زلیل ہو رہے ہوتے جیسے آج بھارت کا مسلمان زلیل و رسوہ ہو رہا ہے اور بھارتی میڈیا بجائے حقائق دکھانے کے الٹا ہمارے مہم چل چل آرہا ہوتا اور ارناب گوہ سوامی جیسے میڈیا کے دہشت گرد ہمیں انٹی نیشنل قرار دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے وہ لازوال قربانی جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں اور ارناب گوہ سوامی جہاں اگر کوئی آزاد ہے تو بے لگام انتہا پسند ہندو باقی سب کہتے ہیں یہاں لیں گے بریک کے بعد جانے کی کوشش کریں گے کہ بھارتی میڈیا کیوں اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رائے مسائل کو ہائلٹ کرنے کے بجے بھارتی میڈیا کے ایجنڈا ہمیشہ پاکستان مخالف ہی کیوں رہا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ہم جانیں گے جنرل اٹائٹ امجر شریف صاحب سے بریک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بات کر رہے تھے بھارت کی اور میڈیا کے حوالے سے اگر بات کر رہے تو میڈیا کا کام اپنے ملک کی اپنے ریاست کی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرنا ہوتا ہے جو غلط چیز ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور صحیح چیز کی جانے حکومت کی توجہ مبزول کروانا یہ کام ہوتا ہے میڈیا کا میڈیا اپنے ملک کے مسائل وار ہسٹریہ کا شکار تمام لوگ آپ کو دکھائی دیں گے اس سے کیا بھارت کے مسائل حل ہو جائیں گے یہ بھارتی میڈیا اس سے آخر حاصل کیا کر لے گا کیونکہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے کچھ سٹرائٹیجی ہوتی پلاننگ ہوتی جس پہ آپ عمل درامت کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کرنے کے لیے کوئی نتیجہ نکلتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا حاصل کیا ہوگا یہ بھارت نے کیا کبھی سوچا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کر جنرل اٹائر امجر شویب ساب جنرل ساب وارم ویلکم ان دی پروگرام آپ سے سب سے پہلے میں یہ جاننا ہوں گی بھارتی حکومت کو دیکھ لیں بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں بھارت میں جس کو بھی دیکھ لیں وار ہسٹری کا شکار دکھائی دیتا ہے عوام بانکی سفر گری خاص مسلمان سکھ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں کیا آپ کو سمجھ آتی اس وار ہسٹری کے پیچھے کیا ایک سٹریٹیجی ہے کیا ایک سوچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب سے موڈی حکومت میں آئے ہیں تو یہ چیز زیادہ زور پکڑا اس نے تھوڑی بہت نفرت کی باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی کانگریس کے پیریڈ میں بھی اور خاص طور پہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا تھا اس کی آر میں کافی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی تھی کشمیر کے معاملے میں لیکن موڈی نے پہلے الیکشن پہ ہی جب اپنے پتک رکھے سامنے تو اس میں واضح ہو گیا کہ پاکستان دشمنی اور اس کے ساتھ ہندو طوا یہ دو اس کے فوکل پوائنٹس ہیں جن پہ وہ آگے پڑے گا لہذا اس پہ ان اشیوز کو آگے لے چلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہندو ووٹرز پہ انحصار کرے اور اقلیتوں پہ انحصار کرے خاص طور پہ مسلمان کیونکہ ہندو طوا پہ اگر آپ نے ووٹ دینا تو اس پہ نیچلی اس کو تشویش ہوگی لہذا انہوں نے ہندو ووٹرز کو رام کرنے کے لیے پاکستان دشمنی پاکستان کی تنقید پاکستان پہ چھوٹے الزام اور ہندو طوا کا پرچار یہ انہوں نے دبا کے کیا اور ایک مائنڈ سیٹ پبلک کا بن گیا جہاں وہ اب ہر چیز کو اسی نکتہ نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو تو خوشی اور اگر پاکستان کے مفاد میں ہو تو غمی اور باقی سیاست اسی طرح اس میں جو جو چیز زبردست ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوہزار نونیس کے الیکشنز میں موڈی کو ٹو تھرڈ سے زیادہ مجارٹی ملی اور اس میں صرف ایک چیز ہوئی اس وقت جو تبدیلی لے کے آئی وہ تھا جو اس نے کہا کہ جناب ہم نے جا کے بالا کٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے اور تین سو لوگ مار دی ہیں اب آپ امیجن کریں کہ ایک لیڈر جو کچھ دن پہلے ہی پانچ ریاستوں میں الیکشن حد تھا وہ سڈنلی دو تہائی کس طرح لے لیتا ہے وہاں پہ مجارٹی وہ صرف اسی طرح کو کچھ نہیں ہے وہاں پہ اب بھوک ننگ آ رہی ہے اور روزگاری بہت زیادہ پڑ رہی ہے اس کے ساتھ کئی بینک بند ہو رہے ہیں ایکنومک میلڈ ڈاؤن ہے جو ترقی کی شرع نمو ہے ان حالات میں موڈی صاحب کے پاس دیسے بھی دکھانے کو کچھ نہیں کہ اپنی قوم کو مطمئن بہت بہت بڑی جو بہت بڑی کمپنی ہیں یہ ان کے ادارے ہیں انہوں نے فنڈنگ کی نتیجہ یہ کہ وہ موڈی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ موڈی نے کرپشن میں ان کا ساتھ دیا ہے موڈی نے ان کو ہر طرح کے فائدے پہنچ آئے ہیں جہاں پہ ان کا کاروبار بڑا ہے گجرات میں جو انہوں نے پہلے کام کیا پاکستان ملک میں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے میڈیا وہی کر رہے جو ان کے کوپرٹ مالکان ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ جناب نے موڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف نفرت کا ایک امبار کھڑا کرنا ہے اس سے کو ذاتی طور پہ تو پولٹیکل ایڈوانٹیج ہوا ہے وہ الیکشن بھی اس نے جیتے ہیں لیکن یہ نفرتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائیٹی کے لیے اچھی نہیں ہیں وہ سوسائیٹی اندر سے تباہ ہو جاتی ہے اور یہ بھارت کا مقدر بن چکی ہے چیز اتھے جانس سب یہ بتائیے گا چلیں ٹھیک آپ نے بتا دیا کہ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے الیکشن میں ووٹ مل جاتا ہے میں اس بات پہ ہیران ہوتی ہوں کہ لیکن اگر ہم لانگ رن میں بات کریں اس کے بھارت کو کتنے نقصانات ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی لیڈر اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ اس کو ذاتی فائدہ دیکھے اور نفرتیں پھیلائے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ غلط کام کریں تو اس کی اگر وقتی طور پہ فوری طور پہ نہیں تو کسی نہ کسی وقت تو آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ پچھلے چھے سال میں دیکھئے کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر گائے رکشہ کے نام پہ لنچنگ ان کی کی گئی کبھی موڈی کے موڈ سے آپ نے کسی چیز کی کنڈمنیشن سنی اور پھر جب آپ کے جرائم میں عدالتیں آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور یہ واضح ہو جائے کہ جناب سزا بھی نہیں ہے آپ کے سارے غلط کاموں میں کسی چیز کی تو وارے نیارے پھر آپ بڑھتے جائیں اس کام میں اب آپ دیکھئے کہ وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا گودرا کا واقعہ ہوا ملگاؤ کا واقعہ ہوا پھر یہاں دیکھ لیجی کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا یہ ہر چیز پہ بابری مسجد کا آپ دیکھ نہیں کہ آپ مارنٹری کے خلاف کچھ کر لیں قتل کر دیں مسلمانوں کو لیکن آگے کسی کو پوچھنے والا ہو کوئی عدالت میں انصاف ملنے والی بات ہو تو چیز رکتی نظر آئے تو وہ تو ہے ہی نہیں لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا نظام ہندو طوا کے ساتھ مل کے چلایا جا رہا ہے بڑی تھوڑی سنسبل آوازیں ہیں جو کبھی ان چیزوں کے اوپر کچھ تشویش کا اثار کرتی ہیں یا کہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہندو سوسائیٹی کم از کم نائنٹی نائن پرسنٹ وہ اس کام پہ آن بورڈ ہے اس میں عدالتیں بھی ہیں اس میں سیاست دان بھی ہیں وہ سیاست دان بے شک کسی بھی سائیڈ کے ہوں آپ دیکھئے ششی ثرور جو کہ کانگریس کی طرف سے ششی ثرور نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں میں ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ لائلہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں بھر کیوں لگانا بند کریں یہ ہندو جب وہاں پہ نعرہ لگاتا ہے جے رام اور جے شری رام اور اس طرح کے نعرے لگاتے بلکہ مسلمان لبرل ہے اب دوسری طرف آپ جو بات کریں کہ اس کا نقصان یہ اس کا جو فائدہ بات یہ ہے کہ جو مجورٹی ہے وہ ہندو رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے اس کو یہ رسس کا پالا ہوا مدی اس کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ میں نے اس کو ایک ہندو ملک بنانا ہے یہ آنکھیں بھولنی چاہیے مسلمانوں کی بھی اور وہ سکھوں کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے 1947 میں یہ سوچا کہ شاید بھارت جو ہے وہ کوئی سیکرلر ملک ہوگا اور وہاں پہ وہ بھی رہ سکیں گے یہ ہوگا نہیں اب یہ جو بابا چل نکلی ہے وہاں پہ یہ چیز ہے چلیں آگے کیا ہوگا جنرل صاحب 1947 کے اپنے بات کی اس کا عقینی طور پر بیکگراؤن سا تب 97 ہوا آگے کیا ہوگا 1947 کے حوالے سے میرے زند میں ایک بہت اور میرے ساتھ موجود ہے جنرل ریٹائٹ امجر شویب صاحب دفائی تجزیا کار جنرل صاحب دوبارہ جنرل بھارت کی حوالے سے بات کریں بھارت میں جو ظلم کا سلسلہ جاری ہے کشمیر کی آپ اگزیمپل دیکھنے بھی بھارت بھارت اگر ہم بات کریں تو ہم بھی انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے چھوٹی جات پات اور بڑی جات پات وہاں پہ چھوٹی جات پات کے ہندو ہیں وہ بھی وہاں پہ پریشان ہیں سفر کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ کیونکہ 1947 کا بیگ گرونڈ کیا تھا آپ کو بھی پتہ کیوں بنا تھا پاکستان کیونکہ وہاں پہ مسلمان غیر محفوظ تھے آئندہ آپ کو 1947 مزید نظر آ رہے ہیں بھارت میں بلکل میں یہی کہنے لگا تھا کہ سارے دکھ کا حل ایک ہی ہے اور یہ مسلمانوں اور سکھوں کو وہاں سمجھ نہ ہوگا اگر وہ آج سمجھ جائیں تو پرانا دکھ جو پرانا غلط فیصلے تھے ان کے بزرگوں کے شاید اس کا کچھ ازالہ ہو جائے کیونکہ یہ موقع یہ ساری صورتحال بھارت خود پیدا کر رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اگر مسلمانوں نے آئندہ اپنی نسلیں اور سکھوں نے اپنی مسلمانوں کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں اور سکھ جو ہیں ان کے اندر بھی بہت احساس ہے اس بات کا آپ کو یاد ہے کہ سکھ تو دوہزار بیس میں اپنا ریفرینڈم کرانا چاہ رہے ہیں تو ان حالات میں ایک انتہائی اشت ضرورت مزید پارٹیشن کی اور ان دو قومیتوں کو اپنے لیے علیدہ وطن لینا انتہائی ضروری ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں محفوظ ہوں ورنہ یہ اسی طرح ان کا حال مسلمانوں کا وہ ہوگا جو برما میں رہنگیا کا ہو رہا ہے اور سکھوں کا حال وہی ہوگا جو اندرہ گاندی قتل کے بعد انہیں کیا تھی کیونکہ آج تو ایک مسئلہ گرم ہے آپ سوچ بوجھ سے کام لیں تو چاہت آپ کر سکتے کہ جو ہندو کے آدھر ہیں تو ہم ایک وطن کے لیے آپ میں کرنا ہے جو خون بیرہا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بیعتا ہوا نظر آئے لہٰذا مقصد واضح ہے سامنے اب اس میں آپ بات کرنے سے دلت کی یہ دکھ اور یہ مسئیبت صرف ہندو مذہب میں ہے جہاں پہ چھوٹی ذات اور بڑی ذات کا مسئلہ ہے اسلام میں تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے اسلام نے ویلکم کیا لوگوں کو کھلے آتھوں کسی سے کسی کی ذات کار نہیں پوچھا ان کے بھی ایک ہی مذہب تددیل کریں اور وہ مذہب اختیار کریں جو انسان کو انسان سمجھتا ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے اور جو مذہب صرف اللہ کی نظر میں آپ کی بہتری جو آپ تقوی اختیار کریں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں تو یہ جنرل صاحب سوری میں اپتی بات کٹ رہی ہوں یعنی اپتی بات سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ ابھی بھی دور جدید میں بھی بھارت یا وہاں پہ جو ہندو ہیں ان کی انتہا پسند سوچ چھوٹی جات بڑی جات وہ ابھی بھی جہالت کے دور میں رہ رہ یعنی ابو جہل جو جاہلوں کا باپ تھا یہ اس کی اولادیں ہیں جن کی یہ سوچ ہے بلکل یہ تصور جب تک زندہ ہے ان کی سوسائٹی میں یہ جان نہیں چھڑا سکیں اور یہ ظلم بلکل ان کو سینہ پڑے گا جو چھوٹی کہلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگریز یہاں پہ آئے تو جو لوگوں نے کرسچین بنے جن کو کنورٹ کیا گیا وہ چھوٹی ذات کے ہندو تھے اور وہ یہی انہوں نے دیکھا کہ کرسچین میں انسانیت کی قدر ہے اور وہاں پہ مشنریز ہیں جو ان کا دیکھ بال کرتی ہیں ان کا فیال رکھتی ہیں اس کے مقابلے میں تو ان کا اچھوت ہیں ہندووں کے ساتھ ہندو تو اچھی ذات والا اس کو نزدیک نہ سکتا تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا مذہب اس وقت تبدیل کیا ان میں سے بہت سارے ہیں جو مسلمان بھی بن گئے تو آج بھی ان کو یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے یہ مذہب دنیا میں انسانیت کی بہتری کے لیے مذہب آئے اور یہ مذہب ابراہیم ابراہیم ریلیجن جن کو کہتے ہیں ان میں اسلام تو بلکل بے انتہا انسانیت کی قدر ہے لیکن دوسرے محب بھی جو حضرت ابراہیم کی وساطت سے آئے دنیا میں ان میں بھی یہ تصور موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ کریشن کی بھی مشنریز ہیں اور مسلمان ہیں تو ان کی نسلیں مجھے آئندہ بہت خطرے میں نظر آتی ہیں یہ تباہ ہو جائیں کہ لوگ اگر انہوں نے اپنے لیے علیہدہ وطن نہ لیا تو ان کو جد و جہد کرنی ہوگی اچھا ایک منٹے کلوزنگ کے لیے جنرلل سب سوال پوچھنا چاہوں گی مقبوضہ مطالق کچھ نہیں دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ ہے ان کا یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اس کو ذنب کیے جو بابری مسجد پہ پیچھے فیصلہ آیا کشمیر میں کچھ کیا جا رہا ہے جس طرح لوگ مقید ہیں جہاں جیسے وہاں پہ کرفیو لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کشمیر کے لوگوں نے اور بعض سیاستدانوں نے بعض کانگریس کے لوگوں نے انہوں نے پیٹیشنز دائر کیوئی ہیں سپریم کورٹ لیکن سپریم کورٹ وہ سن ہی نہیں رہا تو یہ ایک ایسے ہی بہانہ ہے جس کے باہر میں بھی بات بہت ہو رہی ہے کہ جناب انٹرنیٹ بہار ہونا چاہیے تو یہ انہوں نے بھی کہہ دیا لیکن یہ نظر سانی کی بات کرتے ہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ضرور یہ پابندی اٹھائیں لہذا بہان اٹھے گی جیسے پہلے کسی تنقید پہ انہوں نے کوئی توجہ دیا اور نہ ہی اپنے سپریم کورٹ پہ تو یہ رہے گا یہی کچھ ٹھیک ہے جی جانس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کے تجزیہ کے لیے اسی کسہ ڈاکٹر فیضا بیجیے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ رہے کے بارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے